موسیقی الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علی ملنبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام یہ بات ضروری ہے میں آج بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے حاشم بھائی شافہد بھائی اور اسی طرح سے عبدالباری بھائی انشاءاللہ آج جس موضوع پر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے محبت کی شادی یعنی پیار عشق محبت یہ ایسے الفاظ ہے کہ جس کے سنتے ہی انسان کے چہرے پر ایک مسکراہت آ جاتی ہے اور یقیناً دل میں احساسات اور جذبات کا سیلاب امٹ پڑتا ہے کیونکہ اس لفظ ہی میں بڑا ہی پیارا اور ایک انوکھا جو ہے اٹریکشن ہے اس کے اندر ہمارے لئے تو آج انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم بات کریں گے اور میں وضاحت کر دوں کہ محبت میں خاص طور سے ہم بات کریں گے کہ عشق وغیرہ پر جو عشق اور عاشقی وغیرہ ہے اس طرح کی چیزوں پر ہم لوگ زیادہ بات کریں گے اور اس کے ازباب و نتائج پر ہم لوگ دیکھیں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم لوگ محبت کے تعلق سے تو محبت ظاہر سی بات ہے یہ ایک احساس ہے اور یہ اصل میں کسی کی طرف مائل ہونا ہے ہاں انسان کسی بھی چیز کی طرف مائل ہو سکتا ہے چاہے اس کے اخلاق کو دیکھ کر کے اس کے چہرے کو دیکھ کر کے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے یہ ایک جذبہ ہے جو ہر انسان کے دل میں اور اس کے اندر جو ہے امٹ پڑ سکتا ہے یہ ایک احساس ہے کسی کے اندر کوئی خوبی ہو کوئی کالٹی ہو کوئی صلاحیت ہو تو آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو اٹریکشن پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کی طرف وہ مائل ہوتا ہے تو کسی کی طرف کسی بھی خوبی کی بنیاد پر مائل ہونا یہی دراصل محبت ہے اور مائل ہوتے ہوئے دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے عربی زبان میں بہت بہت جامع بات اس کے بارے میں کہے گئی ہے جو چیز آپ کو خوش کر دے اس کی طرف مائل ہونا اس کی طرف اٹریکٹ ہونا یہ محبت وہ کسی بھی بنیاد پر کسی بھی چیز کی طرف لوگ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چیز پسند آئی ہے وہ ان کے لیے مانے نہیں رکھتا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دل لگی گدھی پر پر ہی کیا چیز ہے ان کو یہی نظر آتا ہے ہمارے لیے اس میں کیا دیکھ گیا اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ کیا خوبی اس کے اندر دیکھئے ہیں وہ اصل میں چہرے کی محبت ہے وہ اخلاق کی محبت نہیں ہے اور دین کی محبت نہیں ہے تو محبت میں بات کرتے کرتے ہیں ہم جائز اور ناجائز محبت کو ذرا وضاحت کر دیں تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ محبت جو اللہ اور اس کے رسول کے حدود میں ہیں ان کے احکامات کے مطابق ہے جیسے اللہ سے محبت کرنا جو لازمی ہے ضروری ہے اللہ کے رسول سے پھر والدین سے پھر رشتے داروں سے عام مسلمانوں سے یہ جو مطلب جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خود اللہ تعالی نے کرنے کا حکم دیا ہے جن لوگوں سے محبت ہاں وہ تو ہیں ان کے ساتھ ساتھ عام مسلمانوں سے بھی محبت ہو لیکن وہ محبت اللہ کے لیے ہو وہ محبت اللہ کے لیے ہو تو میرے خال سے یہ کلیر ہے اور ہمارا جو موضوع ہے کہ محبت کی شادی تو یہاں پر ایک عام لڑکا اور لڑکی جو محبت کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں جو یہ محبت کرتے ہیں اور محبت کے نام پر جو بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ مناسبی یہ جائز نہیں تو دونوں اجنبی یہی ناجائز محبت ہے یہی ناجائز محبت ہے اور اسی پر ہم کو گفتگو کرنی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو محبت کرتے ہیں آج ہم لوگ معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ محبت کی شادی بہت عام ہو گئی ہے محبت کی شادی ہر کسی کے یہاں جس کے گھر میں چار بیٹیاں ہیں آپ ضرور بھی ضرور سنیں گے کہ اس میں سے کسی ایک بیٹی ہاں یہ ہر کسی کا نہیں ہے بہت سارے لوگ الحمدللہ دین کے پابند ہے شریعت کے پابند اللہ تعالیٰ انہیں قائم و دائم رکھے لیکن جہاں ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ محبت کی شادی اس کا حکم کہ محبت کی شادی کا کیا حکم ہے محبت بطور خاص یہ کوئی مضموم نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہے حاصل یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا دیکھتے ہوں اس پر بات کرنا ہوتا ہے تو محبت اگر کوئی میں سمجھتا ہوں میری ایک بیٹی ہے اب وہ کسی سے محبت کر رہی ہے لیکن وہ اس کے جو بھی ترجیحات اس نے دیا اس کو لیکن اس سے نہ مل رہی ہے نہ بات کر رہی ہے نہ سارے اور کوئی وسائل اکتار کر رہی ہے محبت ہے اس کے دل میں اس کے دین سے اس کے اخلاق سے اس سے کچھ ہوتی ہے وہ پسند ہے اس کو کسی لڑکے کو دیکھ کر گئے تو اس میں کونسی بری بات وہ اپنے والدین سے بتائی اس کے والدین لے جا کر کے رشتہ پہنچائے اور اگر شادی ہو گئی تو بہت اچھی بات یہ محبت کی شادی ہے یہ فطری چیز ہے یہ فطری چیز ہے کسی کے اندر بھی اگر کسی لڑکے کے اندر کوئی خوبی ہے پسندن کسی شخص کی طرف اس نظر سے دیکھنا میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہے دیکھنا الگ بات ہے اس کو راستے اس کے دیکھنا کہاں گھور رہی ہے کہاں گھور رہی ہے گھور نہ کریں بلکہ کسی انسان سے ملاقات ہوئی اس کی ترجیحات اس کو ہے مطلب ایک لڑکی ہے ایک لڑکی یہ ہے کہ مطلب وہ پسند کرتی کہ میرے یہ ترجیحات ہیں یہ ان چیزوں سے اگر ایک والٹی اگر کسی کے اندر ملی تو میں اس سے شادی کروں گا یا اگر کسی لڑکے کے اندر اس کو دیکھ گئی اس کے جذبات اوبر رہے ہیں تو اپنی والدین سے آ کر کے بتا رہی ہیں تو اس میں برا کیا ہے اس میں ترجیحات کیا ہے کہ اس کام کے لیے ایک منٹ اس کام کے لیے وہ باہر نہ نکلے ایسے یوں ہی کہیں اگر نظر آگئے تو پھر کہ گھر والے کار کے بارے میں سن لیا اور جو ہے اس کی طرف دل مائل ہو گیا اچھے اخلاق کے بارے میں اصل میں دیکھیں محبت کا اکثر کازینس میں دیکھے جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے کوئی چاچا کے لڑکا ہے کوئی فوفا کے لڑکا ہے کوئی خالہ کے لڑکا ہے کوئی لڑکا ہے لڑکی جو بھی ہیں اب انہی میں آپس میں ہو سکتا ہے کسی کے اخلاق میں اصل میں کیسا ہے نا جو عام طور پر جو آپ چچا ان لوگوں کی بات کرتے ہیں چیزات میں تو ظاہر ہے یہ میں یہ نہیں سوچتا آپ لوگ اس کو کیوں خاص کر رہے ہو ہمیشہ مطلب برائی کی طرف کیوں لے کے جانے کوشش کر رہے ہو میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں انسان آتا ہے کسی چیز پر دوام یقیناً وہ برائی ہے اگر میری بیٹی کسی لڑکے کو کسی شخص کو اگر وہ دیکھتی ہے گرچہ میری بیٹی باپردہ ہے میری بیٹی باپردہ ہے لڑکا دیندار ہے نہیں دیکھ رہی ہے اس کی اخلاق اس کی کردار کو جانتی ہے سمجھتی ہے سنی ہے اور اپنے گھلواروں کی ذریعے سے سنی ہے اپنے رشتداروں کی ذریعے سے سنی ہے تو اس میں اگر جذبات اس کے اُبھر کے آئے ہیں اپنے والدین سے بتا رہے ہیں تو کیا برا ہے آپ جو بات کہہ رہے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے مطلب عام طور پر دیکھئے ایسا ضروری نہیں نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے سماج میں بہت سی لڑکیاں پاکباز ہیں دیندار ہیں اور اپنے کلچر کو اور اپنے سماج کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں اور اس کو ان کی عزت کو مٹی میں نہیں ملانا چاہتی ہوں وہ صاف لفظوں میں کہتی ہیں اپنے والدین سے آ کر کے مجھے وہ لڑکا اس کے کریکٹر کے لحاظ سے اخلاق کے لحاظ سے پسند ہے میں چاہتی ہوں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور بہت باریک سفرک ہے بہت باریک سفرک ہے اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو پھر دونوں چیزیں مخلوت ہو جائیں گے وہی سمجھنے کے لیے ہی میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں کہ آدمی کا ایک بار سن لینا یا ایک بار دیکھ لینا یا کسی کی بارے میں جان لینا اس کے بعد اپنے والدین سے یہ کہنا کہ میں فلان سے پسند کرتی ہوں آپ رشتہ بیج دیجئے کوئی حرج نہیں یہ بہت صحیح بات ایسے ایک مثال دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا جو نکاح ہوا تھا وہ مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کی خصوصیات پتا چلی کہ یہ اسی خیاسیت کے آدمی ہیں اچھے اماندار ہیں نیک ہیں بڑے شریف ہیں یہ سب بات ہونے کے بعد انہوں نے ڈائریکٹ والی کو بات کیا والی کو پروچ کیا اگر بات یہیں تک ہو تو بات ٹھیک ہے ابھی دیکھیں پہلے ایک ایسا کالیج نورسٹیز کا معاملہ تو اٹھا ہی آج مدرسوں کی بچیاں جہاں قرآن حدیث کی تعلیم کی جاتی ہے وہ لڑکیاں بھی اس فتنے سے نہیں بچ رہی ہیں اور عشق و عشقی اتنا عام ہو گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ اتفاق باقعدہ تلاش کیا جاتا ہے دھونڈا جاتا ہے اور یہ فتنہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے مطلب بات اگر نہیں ہے تک ہو تک تو ٹھیک ہے لیکن بات وہاں تک نہیں ہے عام طور پر جو کیسز آتے ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہوتے ہیں باقعدہ تلاش کیا جاتا ہے باتیں چل رہی ہیں اس میں ایک بات واضح ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس میں ایک بات واضح ہے کہ اگر شرعی حدود کو توڑے بغیر اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی لڑکے یا لڑکی کی خسائل سے اور اس کے اخلاق سے اس کی دینداری سے یا جو بھی ہو اس سے اگر وہ خوش ہے اور وہ اپنے والدین سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص کے گھر پہ میرے لئے آپ رشتہ بھیج سکتے ہیں تو یہ جائز ہے اور ٹھیک ہے یہاں تک آدمی کر سکتا ہے اب اگر محبت کر لیا دونوں نے اب یہ وہ محبت ہے جو عام ہمارے کلچر میں عام ہے حرام محبت یعنی فونوں پہ بات کرنا گھومنا پھرنا ساتھ میں تو کیا اب جب یہ ہو گیا ہے تو ان لوگوں کا نکاح کے کیا حکم ہوگا یعنی نکاح درست ہوگا اس میں بھی دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ولی کے ساتھ نکاح کرنا میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اگر ولی راضی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے تو گرچہ انہوں نے پہلے حرام کام کیا تھا حرام کاری کی تھی لیکن یہ نکاح جو ہے ویلیڈ ہوگا اس میں کوئی شک نہیں کہ شادی سے پہلے ان لوگوں نے جو بات چیت کیا جو کچھ بھی معاملہ ہوا وہ حرام تھا لیکن اب اگر مسئلہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو اگر گھر والے چاہیں تو عبرت کے طور پر ان دونوں کو الگ بھی کر سکتے ہیں یعنی شادی نہ کرائیں اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں مسئلہت اسی میں کہ شادی کرا دینی چاہیے تو اگر ولی راضی ہے تو شادی ہو سکتی ہے شرعن ایسا نہیں ہے مطلب دونوں نے محبت کی ہے اب اگر ذمہ داران تیار ہیں تو شادی ہو جائے گی اس میں کچھ لیکن یہاں ترجیحات کے طور پر دیکھنی ہوگی کیا زیادہ بہتر میں یہاں تک سمجھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہر کیس کا الگ حکم ہوگا ہر کیس کا الگ حکم ہوگا ایک ہی چیز کو آپ ہر کیس پر نہیں لاغو کر سکتے کسی کیس میں بہتر یہ ہوگا کہ شادی نہیں ہونی چاہیے کسی کیس میں بہتر ہوگا کہ شادی کر دی جائے تو ہر کیس کا والی دین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں اگر لڑکا مناسب ہے اچھا ہے تو ان کو شادی کرا دینی چاہیے ایسا بھی ضرور نہیں ایسا بھی ضرور نہیں میں اصل میں کیا بتانے چاہتا ہوں ایسا میں فساد کا ضروریہ بنتا ہے دوسروں کے لیے ایبرت بھی بہت ضروری نصیحت بھی بہت ضروری ہم جانتے ہیں کہ ضرور مطلب وہ حالات ایسے گزر چکے ہوتے ہیں ایسا ماحول کر دیا جاتا ہے پھر اب اس میں ولی کے لیے کوئی آپسن نہیں بچتا ہے کہ وہ مطلب اس کو ایکسپٹ کرے یا اس کو انکار کر دیں ایسا نہیں ہو بلکہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑتا ہے یہ ماحول کریٹ کیا جاتا یہ ماحول نہیں منانا چاہیے یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ بلکل صحیح یہ ماحول نہیں ہونا چاہیے یہ ساری بات اپنی جگہ برابر ہے لیکن دیکھیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں نکاح نہ کروانے کی وجہ سے یہ کئی فسادات کا سبب بنتے ہیں اور عام طور پر جو معاشرے میں ایک نکاح کروا دینے کی وجہ سے عام طور پر معاشرے میں جو دیکھا جاتا ہے لڑکا بہتر بھی ہو مناسب بھی ہو اچھا بھی ہو تب بھی والدین اپنی انا پرستی کی وجہ سے نہیں کرواتے ہیں جس کا بڑا فسادہ بڑا فسادہ اس میں کیسا نکاح کرا دینے سے بھی دوسروں کو حوصلہ ملتا ہے یہ جو اتنا عام ہو رہا ہے اس لیے بھی عام ہو رہا ہے کہ لڑکی دیکھتی ہے کہ بھائی بڑی اپی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا دس دن کا حادثہ تھا یہ سب نورمل ہو گیا اچھا میرے ساتھ بھی نورمل ہو جائے گا تو کرا دینے کا بھی مسئلہ ہے نا کہ دوسروں کو حوصلہ ملے گا یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو مطلقا نہیں کہا جا سکتا ہے مطلب یہ صحیح ہے ماباب کو دیکھنا ہوگا اگر مناسب لگتا ہے الگ الگ ماحول میں الگ الگ جگہوں پر اس کو دیکھنا چاہیے کہ آگے سنگینی کیا ہو سکتی اگر اس کے خطرات زیادہ ہیں نقصانات زیادہ ہیں تو نہیں کرانا چاہیے اگر اس سے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ کیس ہوا اندھا نہیں ہوگا یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گے برائیوں میں زیادہ ملوث نہیں ہوں گے ہر ایک کہاں یہ چیز غلط ہے ہر کوئی مانتا ہے تو یہ غلط ہے تو غلط ہے اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو اس سے عبرت کا سامان کن پیدا کرے گا بھئی چوری آدمی کرے گا ہاتھ کٹا جائے گا زنا کرے گا سزا دی جائے گی کیوں ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اسی عبرت ہو تو یہاں پہ بھی مطلب دوسروں کو عبرت کے طور پر کبھی کبھی الگ بھی کرنا چاہیے شاہد نہیں بھی ہونے دینا ہے برحال ہر ایک کا کیس الگ الگ ہو سکتا ہے یہ بات جو شروع میں میں نے بات کے ارشد بھائی جو شروع میں بات کے شاید وہ بنیاد ہے اس کی کہ ہر ایک کیس پر آپ الگ حکم لگائیں اگر ہم لوگوں کو بسکت کو یہ کرنی ہے تو الگ کر دیئے یہ بات واضح ہے کہ ولی اگر اجازت سے نکاح کروا دیتا ہے تو نکاح جائے نکاح ہو جائے گا وہ مسئلہ نہیں ہے ترجیح کی بات ہے ایک اور چھوڑا سا مسئلہ لیکن جو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں وہ یہ کہ بغیر ولی کے لڑکی کا نکاح کر لینا یعنی محبت کی اور بھاگ کر کے شادی کر لی اور حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھیں گے میں ایک دو منٹ لوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں جتنے کوٹس ہیں کوٹ میریج جہاں جہاں ہوتی ہے وہاں پر جتنے کوٹس ہیں وہاں پر آپ کو باہر مولویز مل جائیں گے اور آپ کو پتا ہے وہ خود ولی بھی بن جاتے ہیں پیسوں کے لیے اور وہ جو ہے نکاح بھی پڑا دیتے ہیں یعنی ایک باپ جس نے بچے کو پیدا کیا والدہ اور باپ مل کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں اس کو بڑا کرتے ہیں چھوٹے سے کھیلانا پلانا سردی میں گرمی میں ہر چیز میں اس کا خیال رکھے اور جب باری آئے ولی بننے کی تو راستہ چلتے ہوئے کسی کو بھی پکڑ دیا اور ولی بنا دیا اس میں دیکھے ایک چیز ہے نا کہ ولی بننے کیلئے بھی نہ شریعت میں ترتیب ہے باپ ہے تو باپ ہی ولی بنے گا اگر باپ نہیں ہے تو اور بھی کئی ایک رشتے دار ہیں تو دور کے رشتے دار کوئی ولی نہیں بنایا جائے گا باپ کے بعد جن کا درجہ ان کو وہ نہیں ہوں گے تو ان کے بعد جن کا درجہ ان کو یہ سارے لوگ موجود ہیں کوئی اور ولی کیسے ہو سبتا ہے خود اللہ کے نمیسے خود واضح ہے لا نکاح اللہ بھی ولی کے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ولی کے سلسلے میں تو ایک بات واضح ہے کہ ولی جو ہوگا وہ باپ ہوگا لڑکی کا اگر زندہ ہے اگر باپ نہیں موجود ہے مرک چکا ہے تو اس کا لڑکی کا بھائی بنے گا یعنی باپ کا بیٹا بنے گا تو اب باپ کے ہوتے ہوئے لڑکی چاہے کہ اپنے بھائی کے رضا بندی کے ساتھ شادی کر لے وہ بھی شادی جائز نہیں ہوگی جب تک کہ باپ کی اجازت نہیں ہوگی اس کی اجازت ضروری ہے اگر کر لیا ہے تو پھر وہ اسی حدیث کے حکم میں آ جائے گا لا نکاح اللہ بھی ولی دوسری روایت میں ہے کہ مطلب اگر کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لیتی وہ زانیہ ہے اتنا سخت عورتیں ہیں ہماری بہنیں جو کوٹ میں جا کر کے نمبر لگا کر کے شادیاں کر رہے ہیں ان کو اس حدیث پر گوھر کرنا چاہیے کہ آپ زنا کر رہی ہیں شادی نہیں بلکہ آپ گرچے دوسرے لوگوں کو راضی کر کے لوگوں کو سماج میں اچھا بنا کر کے پیش کر رہی ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے اللہ رب العالمین کہ آپ کو حساب دینا پڑے گا اب یہ زنا کر رہی ہیں مطلب یہ بات واضح ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا اور جن لوگوں نے کیا ہے ان لوگوں چاہیے کسی سننے والے کو لگے گا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے مان لیجئے کہ لڑکا بھی ٹھیک تھا کہ وہ سب ہے بات سیئے کہ اس کو ولایت سے ہٹایا جائے تو اس سلسلے میں بھی ہم خود نہیں فیصلہ کر سکتے کہ باپ ہمارا ولی رہے گا کی نہیں اس کو ولایت سے ہٹا کر کے بھائی کو ولایت دی جائے گی کی نہیں یہ بھی فیصلہ ہمارے شرعی عدالتیں کریں گے حاکم ہوگا تو حاکم کرے گا یا لڑکے کو لگ رہا ہے کہ معاملہ اتنا سنگین ہے کہ کرانا ہی پڑے گا نہیں کرایا تو بہت مفسدہ ہوگا تو ولایت سے اگر ہٹانا بھی ہے تو وہ خود اپنی مرضی سے نہیں ہٹا سکتا ہے کہ یہ میری شادی نہیں کرا تو اس کو میں ولی نہیں مانتی تو اس کو بھی شرعی عدالتوں سے رجوع کرنا پڑے گا علماء تے کرے گا قاضی تے کرے گا شادی جو محبت کی شادی ہے اس کے اسباب کی طرف کہ یہ ساری چیزیں پیدا ہی کیسے ہوتی ہے اور بات شادی تک محبت کی شادی تک شادی جو عام طور پر ہو رہی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب ناکس تربیت بھی ہے کیونکہ بچوں کی تربیت یہ والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی بھی ہمارے ابو نے کسی سے کر لیا دنداری دیکھی نہیں ہے پھر اس کے بعد بچپین سے ہمارے گھر میں کوئی ایسا ماحول نہیں ہے پردے کا احترام نہیں ہے کوئی بھی آ رہا ہے جا رہا ہے اب ظاہر ہے مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے یہ پیٹرول کی طرح ہے بالکل آگ و پیٹرول کی طرح اب وہ زندگی کے ہر موڑ پر ہر جگہ اختلاط ہے آنا جانا تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے گا کہ جس سے اٹریکشن ہوگا اور پھر محبت پیدا ہو جائے گا اس سے زیادہ شیک جب ہمارا ہاتھوں میں موبائل آگئے تو اس نے معاملہ سب سے زیادہ سنگین کیا ہے کوئی بھی محبت محبت کی شادی جو آپ ہم بات کریں کوئی بھی محبت تو اس کے پیچھے پہلا سبب موبائل ملے گا چیٹنگ ہوتی ہیں کولز ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی کام ہوتے ہیں موبائل کے ذریعے ہی محبت ہماری بہن ہے کلچر کا خاص طور سے بہت بڑا ہاتھ رہا ہے یہ تو مطلب یہ کی پوسٹ ریزنز جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سماج میں فلم کا کلچر آم ہونا یہ ساری چیزیں بہت پہلے آپ اگر تاریخ دیکھیں گے تو مغلے آزم جو ایک فلم آئی تھی اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے اس وقت کتنا کھر والے اپنے باباپ کو پیچھے چھوڑ کر کے بھاگ کر کے شادی کر رہے تھے اس وقت جو کلچر تھا مطلب جبکہ اس وقت محول یہ تھا کہ آپ کو فلم بھی نہیں کرنا ہے فلم دیکھنا ہے تو آپ کو ٹھیٹھر جانا پڑے گا سنیمہ حال جانا پڑے گا آج تو ہمارا گھر ہی سنیمہ حال بنا ہوا ہے تو یہ حالت میں آپ سوچو کتنا زیادہ مطلب سنگینی آسکتا ہے تو یہ سب چلوں کو نورمل کر دیا گیا ہے دو لڑکا اور لڑکی جو عش کرتے ہیں تو باقادہ ان کی حوصلہ افضائی کی جاتی ہے دکھایا جاتا ہے اس طرح اور یہی نہیں بلکہ اگر دو لڑکا اور لڑکی اگر عش کر رہے ہیں اس طرح کا ان کا محبت ہے آپس میں تو اگر کوئی روڑا بھی بن رہا چاہے ماں باپ ہی کو نہ ہو تو ان کو ظالم دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں محبت کی خلاف ہے یہ تو ظاہر اس سے بچوں کو حوصلہ ملے گا اچھا اس میں کیسا نا کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے نا کہ بچوں کو خود دیکھ کا ایسا لگتا ہے کہ ہاں مطلب یہ ہونا چاہے یہ کرنا چاہے اصل میں وہ فروغ دینے کا ذریعہ ہے نا اور وہ چاہتے ہیں کیونکہ اس کو برانی سمجھا جاتا ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ نا کہ اس کلچر میں اس لائن میں مطلب محبت کو عشق کو محبت سے مراد یہاں پر عشق ہے کہ وہ جو عشق اور معشوقی والا معاملہ ہے آشق اور معشوق کا تو اس کو غلط نہیں تفسور کیا جاتا ہے اور اس کو برانی سمجھا جاتا ہے نورمل کر دیا نا اس کو نورملائز کر دیا دکھا دکھا کے ایسا کر دیا جو فلم کے پردوں پر دیکھا جاتا ہے جو فلم کے پردوں پر دیکھا جاتا ہے اس کے برانکس اگر ان کے حقیقی زندگی میں دیکھا جائے تو کوئی اس کے طرف نہیں جائے گا سچائی یہ ہے اور اس میں ایک چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو نا مطلب ایک جس کو محبت نہ ہوئی ہونا اس کو ایب نورمل انسان دکھایا جاتا ہے کنڈیشن یہی ہو گئی ہے اور لوگوں کو اکھارا جاتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں محبت کوئی اگر انگیج نہیں ہے کسی اگر ساتھ تو اس کو مطلب سمجھا جاتا ہے یہ کونسی مخلوق ہر کسی کو یہ لگنے لگائے گے کہ اگر مرد ہے تو اس کے ساتھ ایک لڑکی ہو نہیں چاہیے لڑکی ہے تو اس کا کوئی بوائی فرینڈ ہونا چاہیے یہ کل چل اتنا عام کر دیا گیا اگر نہیں ہے تو اس کو بڑا شاہد ہی کوئی ایسی فلم ہو یا سیریل ہو کہ جس میں عشق و عشقی کا یہ معاملہ نہ دکھایا جاتا ہے مطلب کوئی بھی ہیرو ہے ماملہ یہ ہو چکا ہے کہ جس کے ساتھ میں کوئی گل فرینڈ نہیں ہے اس کو تو مطلب دن سے انسان نہیں مانا جاتا ہے اس میں شیک ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ فلم یا سیریل میں جو چیزیں ہوتی وہ ریل نہیں ہوتی ہیں وہ شوٹ کی جاتی ہیں وہاں پر نا کریکٹر دکھایا جاتا ہے وہ بناوٹی ہوتا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کر رہے ہیں بھائی ریل لائف میں ایسا سب کچھ ممکن نہیں ہے ضرور نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے یہ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو وہ صرف فلموں تک ہیں ریل لائف میں ضرور نہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں جو ایک کردار دکھایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جرائم بہت عام ہوتے ہیں وہ یہ کہ جب ہیرو ہیروین سے عشق کرنے لگتا ہے تو وہ ابتدام میں منع کرتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کا منع کرنا اس کی ہاں ہے اس کی نام ہے اس کی ہاں ہے اب وہ پورا دکھا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہیرو اس کا دل جیتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے ہر طرح سے ہر طرح سے حالکہ اس کو پریشان کیا جا رہا ہے اس کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے باوجود لوگ اسے بڑے ہی دلچسلی سے بہت اچھے سے بڑے بڑے دکھلے اس کی شادی کا جو ایک مقصد ہو سکتا ہے بات جو ہو سکتی ہے یہ مطلب شاید اس طرف کسی کی نگا نہ جائے لیکن یہ ہو سکتی ہے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس کو اگر گھر سے وہ نہیں ملتی اٹینشن نہیں ملتی ہے گھر پر اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے اسے کوئی محبت نہیں کرنے والا ہوتا جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے جو اس کو محبت ہے جو اس کے لئے توجہ دکھائے جو اس کو اہمیت دکھائے تو وہ اس کی طرف خود بہ خود مائل ہوگا چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اگر وہ اس کی تعریف کرنے لگے آپ کتنے خوبصورت ہیں آپ کتنے بہتر ہیں ہاں اس کو محبت کی بھوک ہے اب وہ اس کو جب کوئی فیڈ کر رہا ہے تو وہ ہاتھ و ہاتھ لے گا اور وہ محبت جو ہے اس کی پروان چڑھے گی اور وہ محبت کی شادی اس میں تبدیل ہو جاتی شاید یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہو چکتا ہے جس کی طرف شاید تربیت نہیں کہ آپ کس سے مل رہے ہو کس سے بات کرنا چاہیے کیسے بات کرنا چاہیے جبکہ اللہ رب العالمین نے کتنا صاف لبزوں میں گائیڈ لائنز دی ہے کہ آپ کسی مرد سے بات کریں تو ذرا کڑک آواز میں بات کریں اگر لڑکی ہے تو تو سوچو مطلب اللہ رب العالمین نے اتنا اچھا حصول دیا کہ اگر سامنے والے کے دل میں کچھ آ رہا ہونا اگر جذبات تو وہیں دفن ہو جانا چاہیے ہو آج ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں کس طرح سے بات کرتی ہیں کہیں گئی مارکٹ میں تو پہلے مسکرانا ہے ہسنا ہے بعد میں بات کرنا ہے نہیں یہ یقیناً آپ نے جو بات بلکل صحیح بات کہی آپ نے کہ غیر مردوں کے ساتھ بچوں کا یا بچیوں کا نوجوان لڑکیوں کا ہس کر مسکرا کر کھل کھلا کر کے بات کرنا اور مطلب تکلیف تو اس بات پر ہوتی ہے کہ والدین سامنے موجود ہے اس کے باوجود ان کی گھر میں بیٹی بہن جو بھی ہے وہ کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ہس کر کھل کھلا کر باتیں کر رہے ہیں اس بارے میں ہمیں اسکول اور کولیج کا جو کلچر چلا ہے یہ اختلاط مردوزن جس کو ہم بولتے اردو زبان میں کہ لڑکیوں لڑکا مل کر کے پڑھائی کرتے ہیں اس نے بہت زیادہ متاثر کیا اور ہمارا مین جو ٹارگیٹ ہوگا وہ یہی لوگ ہیں یہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ ایک لڑک پڑھائی کے دوران ہی پڑھتے پڑھتے بیچ میں ملنا جلنا تو ہوتا یہ کچھ ضرورت ہوتی چھوٹی مٹی ضرورت ہوتی ہیں تو ان کے لیے دھیرے دھیرے اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھتی ہے بلتی ہے اور اس کے بعد شادی کی حد تک بات پہنچ جاتی ہے تو یہ اسکول اور کولیج کا جو کلچر ہے یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے اس نے بھی بہت حد تک محبت کی شادی کو پروان چڑھا اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اکثر شادیاں اکثر شادیاں اسی میں پاپ اپ کی طور پر اکٹ کر دوں کہ اتنا ہی نہیں بلکہ جسے کچھ لڑکیاں ہیں جس سے سامنے والے سے محبت نہیں کرتی کوئی اٹریکٹ ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے اس سے وہ اگنور کرتی ہیں لیکن دوسری جو سہلیاں ہوتی ہیں بات کراتے ہیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں ایک دن کا معاملہ نہیں ہے ایک ہفتے کا معاملہ نہیں ہے پورا پورا سال ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کینٹینگ تک جانا تو ظاہر ہے مطلب زندگی کے کسی نہ کسی موڈ پر کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوگا کوئی نہ کوئی خوبی ایسی اُبھر کرائے گی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اسکول کالیجز میں پڑھتے ہیں اور مخلوط تعلیم میں پڑھتے ہیں اگر کوئی لڑکا جو ہے مخلوط تعلیم میں اتنے سال رہتے ہوئے یا لڑکی اتنے سال رہتے ہوئے اگر وہ محبت کے فتنے سے بچے رہے تو سمجھو وہ اللہ کے ولی ہے اس دور کے حساب سے اللہ کے ولی ہے اس کو سنت دے دی ہے کیونکہ ہاں بہت مشکل ہے یہ چیز کوئی لڑکا یا لڑکی اگر کالیجز اور اینورسٹیز میں اپڑ رہی ہیں اور وہ اس طرح کی برائیوں سے محفوظ کر کے اپنے آپ کو گھر واپس آ جاری ہیں واقعی وہ یقین اللہ کے ولی اچھا ایک ایک بہت بڑی چیز مجھے یاد آ رہی ہے دیکھئے عام طرح پہ ہمارے گھرانوں میں کیسا ہے نا کہ اگر لڑکی کی شادی کی حوالے سے اگر ہم حساس نہیں ہیں یا عمر کا خیال نہیں ہے اچھا کسی سے بھی کر دے رہے ہیں لڑکی کی رضا مندی نہیں ہے تو ایسے موقعے سے بھی وہ لڑکی باہر کہیں تلاش کر سکتی ہے کیوں کہ وہ دیکھ رہی ہے ہمارے گھر والے شادی پر کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں عمر نکل رہی ہے شروع اس کے علاوہ وہ کسی سے بھی کر دیں گے آپ اجازت دے رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ لڑکی خود دیکھ رہی ہے گھر والے شادی کہیں بھی کرا دیں گے میری رضا مندی نہیں ہوگی میں جیسا چاہتی ہوں ان کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوتی ہیں بچوں کی رضا مندی نہیں بچے جانتی ہیں کہ وہ کسی سے بھی کرا دیں گے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں گھر والوں کی مذہبت کرنا چاہیے گھر والوں کو برا بولنا چاہیے ایسے میں ہا چاہیے آپ دونوں نے جو پوائنٹ ذکر کیا بہت اہم ہے دونوں پوائنٹ ایک تو یہ کہ لڑکی کی عمر کا بڑی ہو جانا زیادہ ہو جانا اور تب تک ہی نکاح نہ کرنا والدین کا اور دوسرا لڑکی کی اجازت کے بغیر یعنی اس کی پسند کے بغیر والدین حکم بن کر کے ایک انکاح کر دے تو یہ بھی بہت اہم ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک دو کیسز آئے ہیں کہ ہمارے والدین نے زبردستی فلاجہ کا شادی کر دیا اللہ کے رسول نے شادی کو ختم کر دیا مطلب انکار کر دیا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی تو شادی کو فسک کر دینا ہے اجازت والے کیسنا سماج میں بہت کم ملیں گے ایسے کی اجازت دینے کی وجہ سے ایک عمر کی وجہ سے بہت مل جائیں گے ایسا ہوتا ہے نا شیخ ہمارے ہاں لڑکیاں اصل میں کام کرتی ہیں میں نے جہاں تک دیکھا ہے لڑکیاں کام کرتی ہیں اور والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ابھی کام کر رہی ہے تو جب تک کہ ہے وہ کھلاتے رہے ہیں ہمیں کما کر کے اس سے کہ والدین کو کمانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے والد کو تو یہ لڑکی سے پوچھنا مطلب ہم ہیں نا ہماری ناک ہماری وہ مطلب لڑکی سے کیسے پوچھنے کیا ضرورت ہیں میں باپ ہوں تو ایسے میں ہمیں ماں باپ کے لیے بات کرنی چاہیے کہ ایسے باپ ایسے باپ کو سمجھنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ان لوگ کو ہم سمجھانا چاہیے تو ان کے دل میں ایک چیز میں اپنوں کو بتا دوں سب کو پتا یہ ہونا چاہیے کہ لفظ عشق جو ہمارے ہم ماحول میں عام ہیں اور سب اچھا سمجھتے ہیں جبکہ یہ لفظ ہی ایک انسان کے لیے ناپسندیدہ چیز ہے اور جو ہے شہوت دا کیلے انسان اس کو حوص کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے عشق کرے تو اپنی بیوی سے جیسے میں آپ کو کہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی لیے تو کئی جگہ پر اشد و حب اللہ وغیرہ جیسے الفاظ کہیں لیکن جہاں پر جبکہ یہ عشق خود عربی زمان کا لفظ ہے جہاں پر عشق کو ذکر کیا جا سکتا تھا جس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ عشق کو ذکر کیا جا سکتا حضرت یوسف اور زلیخہ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی قد شغفہ حبہ کا لفظ استعمال کیا عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا اور چلا ٹھیک ہے کتاب و سنت میں استعمال نہیں ہوا یہ لفظ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ منع ہے لیکن خود انسان اور معاشرہ وقت اس کو پسند نہیں کرتا اور انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں بلکل نہیں کہہ سکتا تو یہ لفظ ہی میں ایک ایسی چیز ہے جس کو انسان نہ پسند کرتا ہے کراہت ہے اچھا دیکھیں یہ مسئلہ کیسا ہے نا اس میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو صحبت کا بھی بہت بڑا اثر ہے صحبت کا کیونکہ ہماری بچی کتنی ہی نیک اچھی کیوں نہ ہو جب وہ باہر رہے گی اور اس کے دوست احباب ساتھ میں متعلق ہیں جو اپنے بیٹھنے والے ہیں اگر وہ سب کے سب غلط ہیں تو اس پر بھی اس کا اثر پڑے گا اس کا بھی نتیجہ ہے اور دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ عام ہو گیا نا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے بچے اور بچیاں ایسی ہیں نا جو نابالی گئے ہیں وہ بھی جو ہے اس راہ کے رائی ہو رہے ہیں وہ بھی اس میدان میں نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے فلم بھی نہیں بہت بڑی چیز ہے شیک جو ہاتھوں میں آج موبائل آ گیا اور اس کو نورمل کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے جو ڈیلز وغیرہ کا کلچر چلا ہے یہ کہ آپ کو ڈھائی گھنٹے کی فلم نہیں دیکھنی بے ہی آئی کے عالمی طور پر دن منایا جا رہے ہیں باپیادہ ویلنٹائن ڈے ویلنٹائن ڈے روز ڈے چوکلیٹ ڈے کون کون زدے پائے جاتے ہیں اسی کے بچے تباہ کرنے کا اور خاص طور سے مسلم معاشرے کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ ہے آج دیکھیں آپ بچے ٹیند کے بچے نائد کے بچے جن کو صحیح طریقے سے جو ہے اپنے شعور نہیں ہیں ایسے بچے جو ہے ہاتھ میں روز لے کر کے گھوم رہے ہیں ویلنٹائن ڈے کے دن ایک دوسرے کو دے رہے ہیں اور وہ اس کو مطلب اچھی چیز سمجھ رہے ہیں یہ نہیں کہ چلے ایک آدمی برا سمجھ کر کے کرے تو آدمی چھوڑنے کی امید بھی کی جا سکتی ہے اس سے لیکن جو اس کو اچھا سمجھ کے کرے تو پھر اس سے کیسے چھوڑ اصل میں کہتا کہ محبت نا آج کل نا یہ عشق و آج کی نا ایک فیشن بن چکا ہے یہ فیشن بن چکا مطلب فیشن کے طور پر لوگ کر رہے ہیں اسی بھی یہی نہیں بلکہ آپ حیران ہوں گے بہت سے لوگنا تائم پاس بھی کر رہے ہیں مطلب لڑکے کی بھی شادی ہو گئی ہے اور لڑکی کی بھی شادی ہو گئی لیکن پھر بھی دونوں لگیں بہت ساری لڑکیوں کو اور لڑکوں کو پتا بھی ہے کاشٹ وغیرہ میں شادی نہیں ہوتی ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے کاشٹ کا نہیں ہے اور اس سے شادی آئین میں ہماری نئی ہونے والی ان کو پتا ہے کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ایسے بھی ہیں کرنے کا ارادہ نہیں پھر بھی لگے ہوئے ہیں یہ تائم پاس کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے جی جی اصل میں وقت بچا ہوا ہے کیا کریں تو چلو اسی میں تائم پاس کا مسئلہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اتنے نوجوانے سے جوانی تباہ کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ شادی نہیں کرنی ہے ہو بھی نہیں سکتی ہے لیکن پھر بھی لگے ہیں بات کر رہے ہیں گھوم رہے ہیں محبت ابھی تو وہ بی بی آئی نہیں ہے جب آئے گی انشاءاللہ اس سے کریں گے عشق پوچھ سکتے ہیں محبت تو کسی سے ہر کسی سے ہے مطلب آپ سے بھی محبت ہے اللہ اس کے لئے اصول سے محبت ہے لیکن عشق اگر آپ بات پوچھ رہے ہیں تو عشق ہم لوگ تھوڑا بات کر لیتے ہیں محبت کی شادی کے بعد یعنی جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنا دیر پر رہتا ہے کیونکہ یہ جو نتائج ہم نے یہ جو اسباب ہم نے دیکھے ہیں تو اس کے یقیناً بہت برے نتائج بھی ہوتے شادی کے بعد کیونکہ چہرہ دیکھا ہے اب چہرے سے محبت ہو گئی ہے آدمی کے جو ہے لڑکے کے لڑکی نے دیکھا لڑکے کا سٹائل اس کا چلنے پھرنے کا سٹائل اس سے محبت ہو گئی ہے اب جب دونوں کا نکاح ہو گیا دونوں آپس میں رہنے لگے تو جو چیز اصل تھی وہ ختم ہو گئی تو محبت بھی ختم ہو جاتی ہے میں آپ کوشش ہے کہ اس پر میں تھوڑا سے اور تھوڑا آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ یہ محبت عشق کی وجہ سے آج مسلم معاشرے میں جو ارتداد کے لہر فیلی ہے آج مسلم لڑکیاں غیر مسلم مردوں سے جو شادی کر رہے ہیں اس کی بے انتہا بے شمار ہو چکی میں ابھی ایک ریپورٹ پڑھ رہا تھا اس میں ایک لاکھ پچاس ہزار ہندوستانی مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی رچائیں سوچو مطلب فام دیئے ہوئے ہیں نام دیئے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں یہ ممبرہ میں ممبرہ میں کم از کم چودہ سو یا میرا خیال ہے کہ چودہ سو لڑکیوں نے اپنا نام دیا ہے کسی غیر مسلموں کے ساتھ میں شادی کرنے کی قوم بھر چکے اسی ممبرہ میں جہاں ہم رہے رہے ہیں محبت کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایمان سے خالی ہو جا رہے ہیں ایمان چلا جا رہے ہیں ان کو ذرا بھی فکر اس بات ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے کیا پوچھے گا یہ انسان کا بنیاد جب ایمان ہی نہیں ہے یہ ارتداد کی وجہ کیا ہو سکتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ گھر کے والدین کوئی ذمہ داری نہیں ہے کوئی دینی تربیت نہیں دے رہے ہیں کچھ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہماری بچی کہاں جا رہی ہے عاشد بھائی عاشد بھائی نے شروع میں ایک بہت اچھا پوائنٹ یہ بات اٹھائی تھی کہ محبت اس طرح کی محبت یعنی عشق میں جو شادیاں ہوتی ہیں ان کا انجام میں زیادہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ اگر میں ڈیٹا کے حساب سے آپ سے بات کروں تو ایسی ہر سو شادیوں میں سے پچھتر شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں اور جو ارینج میری جو ہوتی ہیں جو گھر والوں کی پسند سے لڑکی کی اس میں پسند ہونی چاہیے اگر ایسی شادیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ پانچ خراب ہوتی ہیں لیکن ایسی محبت کی شادیوں میں سے پچھتر شادیاں خراب ہو جاتی ہے اس میں کیسا ایک بہت بڑی بات ہے بات یہ ہے نا یہ جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں یہ نوجوان ہوتے ہیں خون گرم ہوتا ہے جذبات میں آ جاتے ہیں اور محبت تو آج کل فیشن بن چکا ہے تو یہ صرف اوہ سی دو لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور جو گھر والے کراتے ہیں نا کیسے وہ تجربے کار ہوتے ہیں وہ اچھا برا سمجھتے ہیں پورے گھر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ گھر خاندان سالی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو سب کچھ دیکھنے کے بات کراتے ہیں اور یہ لڑکے کیسا کہ دونوں جذباتی ہوتے ہیں بس جذبات میں آگے محبت کا اظہار کیا اور دو لو یہ خود آگے بڑھ کر اس معاملے کو آگے بڑھ کرتے ہیں اس میں شاپیت بھائی جب دو لوگ محبت کرتے ہیں اپنی محبت سے شادی کرتے ہیں تو ایسے میں جو گھر والے ہوتے ہیں ان کا سپورٹ بلکل ہٹ جاتا ہے آپس میں دو کلیش ہوا کچھ ہوا تو کوئی بچانے والا نہیں آیا کہ ان کو جوڑ سکے لیکن جب ارینج میری جو گی یا گھر والوں کی رضام مندی سے ہوگی اگر ان میں کچھ ذرا سی بھی کھٹ پٹ ہوگی تو گھر والے فوراں سپورٹ کریں فوراں ان کو سارا دیں گے لیکن ادھر اگر کچھ ہوا تو یہاں کوئی بچانے والے نہیں وہ تھوڑا سا ٹوٹے گا ہلکی سے درار آئے گی یہ انسانی فطرت ہے کہ جب جس سے محبت ہو اس سے وابستہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں لڑکے کو لڑکی سے محبت اس کو اس سے محبت تو محبت میں ان کو کمیاں نظر نہیں آتی ہیں محبت میں ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ ہمارا فیوچر کیسا ہوگا محبت میں ان کو یہ نہیں لگتا کہ آگے ہوگا کیا اس میں یہ صرف اتنا اصل دکھایا بھی نہیں جاتا کیا کرتا ہے جو لڑکے محبت کرتے ہیں لڑکیوں سے وہ اصل تو فریب رہتا ان کے دل میں تو چوری ہوتی ہے وہ صرف دکھاتے ہیں اتنا مطلب ان کا ہر وقت حال چال پوچھنا کیسے ہیں آپ کھریس سے ہیں کچھ کھائے کی نہیں کھائے پیئے کی نہیں پیئے یہ ساری چیزیں ایک فریب ہیں اور جب شادی ہو جاتی ہو بھائی تو کیا ہوتا ہے سب تو ختم تو اب وہ لڑکیوں کیا لگتا ہے پہلے تو بڑا پوچھتے تھے آپ پہلے تو بہت کچھ دیکھتے تھے آپ پہلے تو ہر وقت اب یاد زیادہ تر یہی چیز دیکھیں گے یہ حقیقت ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے یہ نکاح جو ہے یہ ایک لفظ ایسا ہے کہ جب کسی کی بھی شادی ہو نکاح ہونا تو چہرے پر مسکان و خوشی آ جاتی ہے اب وہ آکے انتظار کرتا ہے اس دن کا گھڑی کا اس میں کیسا ہوتا مطلب شادی سے پہلے دونوں کا محبت کرنا ملنا جلنا بات چیت بھومنا سارے تو مطلب شادی سے پہلے سب کچھ ہو چکا ہے تو شادی کے بعد یہ شادی کے دن جو خوشی ہونی چاہیے وہ رہ جاتی ہے اصل میں ملائی چٹ کر لی ہے یہ بھی بڑا مسئلہ رہی ہے ایک کہا جاتا ہے جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے انجان رہتے ہیں تو ان کی پوری زندگی ایک دوسرے کو سمجھتے سمجھتے وہ زندگی کٹ جاتی ہے وہ جو راستہ ہے وہ مرحلہ گزر جاتا ہے لیکن جب پہلے سے ہی سب کچھ ایک دوسرے کو جانے ہوئے تو وہ کنٹینٹ جو ہوتا ہے زندگی گزارنے کے لئے جو کنٹینٹ ہے جیسے اب ہم بات کر رہے ہیں جو زندگی گزارنے کا کنٹینٹ وہ وہیں آگے ختم ہو جاتا ہے تو آگے زندگی کی پٹرینے چلے گی وہ جو سپارک ہوتا ہے چارمنگ جو ہوتی ہے چارم سپارک کہہ لیجئے اٹینشن کہہ لیجئے افیکشن کہہ لیجئے وہ سب کا سب وہیں ختم ہو جاتا ہے اسی بوٹر پر آگے ختم ہو جاتا ہے آگے جانے کے لئے کچھ ہے پہلے کرنے تو آگے کچھ نہیں ہے کہ جب ارینج مریج ہوتی ہے تو پورے دو خاندان کے عزت اور ان کے رتبے کو دیکھا جاتا ہے اگر خدا نکستہ کبھی کوئی لڑائی ہوئی چپکلیش ہوتی ہے جب کھٹکنے والی بات ہوتی ہے تو اس میں رشتہ جلدی ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ دو خاندان کی عزت کی بات ہے یہاں پر وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کل پوچھیں گے کیا معاملہ ہوگا اس لئے رشتہ چھوٹتا نہیں لیکن جب لب مہریز ہوتی ہے یا عشق والی شادی جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوتی ہے تو بس اس میں ختم کل تم نے یہ کیا تھا آج میں نے یہ کیا ختم آج سے رشتہ ہمارا تمہارا گیا یہ بھی ہو جاتا ہے اگر وہ گھر والوں کے پاس لڑکا گھر والوں کے پاس جائے لڑکی گھر والوں کے پاس جائے تو جواب یہ رہے گا اپنی مرضی سے کیے تھے اب جھلو تم ہی جھلو تم ہی بھکتو تم ہی دیکھو اور یقیناً اس میں کیسا ہے نا اس میں زلت بھی ہے انسان کے لئے یقیناً محبہ یہ عشق میں عاشقی میں میں آپ کو اسے بھی اتنا بتاؤں کہ زلت آپ سوچئے کہ جو بچہ جنم لے گا آپ کے اس لب مہریز کے ذریعے سے کہاں رہے گا مطلب کوئی ایسے جگہ اس پیس میں تو نہیں رہے گا اسی سماج میں رہے گا سماج میں کس نگاز اس کو لوگ دیکھتے ہیں ارے وہ ہے اس کی ماں بھاگ کے آئی تھی ارے وہ ہے اس کو بھاگ کے لائے تھا اسی کا بچہ ہے یہ مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت پر کیا اثر ہوگا جب بچوں کے سامنے اس کے گھر والے یہ بتائیں گے کہ تیرے ماں باپ نے عشق کر کے عاشقی کر کے نکاح کیا تھا شادی کی تھی اور کتنی زلت کی بات ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو منع کیا کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو زلیل کرے اور اس میں زلت ہے یقیناً سوچئے اس بچے کیا تربیت آپ سوچئے نکتہ یہ بھی ہے نا کہ آپ دیکھیں جو لوگ بھاگ کر شادی کرتے ہیں یا محبت عشق و عاشقی میں مقتلع ہو کر جو شادی کرتے ہیں تو وہ سماج کی نگاہوں سے گل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھر خاندان تو اب چونکہ یہ نگاہوں میں گرے ہوئے ہیں تو ان کو سر اٹھ پانا اور نئی زندگی کا شروعات کر پانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے سوچئے آپ ایک لڑکی جو گھر میں آئی ہے جسے میں لڑکا والا ہوں اب میرے گھر میں ایک لڑکی آئی ہے ہمارا بھائی یا ہمارا کوئی لڑکا لب مریج کر کے لائے اب ہمارے گھر والے اس لڑکی کو تو پسند نہیں کریں گے کیونکہ اس کو پسند نہیں اب اس کو پوری زندگی یہاں زلت کے رسوائی اٹھانا ہے کیوں وجہ کیا ہے کہ گھر والے ماباپ ہمارے اس کو ذرا بھی عزت نہیں دیں گے اس کی ہر گلتی پر نوٹس کریں گے اس کو بتائیں گے اور وہ لڑکی اپنے ساس اور سسور ہیں ان کے آنکھوں میں عزت کبھی نہیں کما سکتی ہے کیونکہ اس نے جو قدم اٹھا کر کے آئی ہے وہ قدم ہی اس کے لئے بہت بہت زلت اور آنکھیں ہے جسے کی نتائج کے بات کی تھی سو میں سے پچھتر پرسنٹ جو ہوتی ہے وہ ناکام ہی رہتی ہیں اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شادی سے پہلے جب بات ہوتی تھی گفتگو ہوتی تھی اس کو رجھانے کے لئے پٹانے کے لئے لمبے چوڑے وعدے کر جاتا انسان یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے یہاں بھی جائیں گے چاند تارے توڑ لائیں گے لیکن جب حقیقت پر آتی ہے جب بات حقیقت پر اتر کر آتی ہے تو وہ سب کیا ہے گبارہ رہیتا اس میں سوئی لگی وہ پھڑ گیا اسے کچھ بھی نہیں باقی بچا کسی سے بھی محبت ہوگی آپ سے کوئی محبت کیوں کرے گا آپ اپنی خوبیاں ظاہر کریں گے آپ کے اندر کیا ہے آپ اس کے کیا کام آ سکتے ہیں کیا اس کو دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ دکھائیں گے عام طور پر ہوتا کیا ہے سچائی نہیں بتائی جاتی ہے مطلب بڑے بڑے خواب سپنے یہ ساری چیزیں یہ یہ ظاہر ہے جب ریل لائف میں وہ چیز آئیں جب ظاہر اور ریل لائف میں وہ بندہ آئے گا وہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی جو خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ وہاں سے ملے گا ریل لائف ہو جائے ریل لائف نہیں اچھا اس میں بہت بڑی بات کیا ہے محبت میں بھی اعتدال ہونا چاہی بہت ضروری ہے محبت میں اعتدال اور ہمارے ہاں یہ چیز دیکھنے کو نہیں ملتی اعتدال سے پہلے تو یہ ہے اس کی آشکی وہ تو غلط ہے ہی ہے میں محبت کی بھی بات کرنا ہوں اگر محبت بھی کسی سے کرنا ہے تو اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے اور اس کو آشکی تو کرنا ہی نہیں لو تھو حرام وہ گھر والے بیٹھیں شادی اعتدال کی بات تو بات مائیں گی پہلے اس کی محبت کی بنیاد ہی صحیح ہونی چاہیے محبت کی بنیاد جیسے کی ذکر ہوا کہ اللہ کے لئے محبت ہو اور اللہ ہی کے لئے نفرت ہو اگر یہ بنیاد ٹھیک ہوگی نا تو پھر اس پر کچھ بھی آپ بنائیں کچھ بھی حمالت کھڑی کریں کہیں بھی اس محبت کو لے کے جائیں وہ فائدے بند ہوگی لیکن جب اس بنیاد کو ہٹا کر کے آپ دیکھیں گے ساری چیزیں بیکار ہیں ماں لیجے آپ نے کسی احسان سے کسی کو عشق ہوا اس کی چہرے کی وجہ سے اس کی آواز کی وجہ سے یا پھر اس کے جسم کی وجہ سے کسی بھی چیز سے وہ زائل ہونے والی چیز ہے تو محبت کی بنیاد یا ایسی چیز پر ہونی چاہیے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور آخرت کی فکر میں انسان اگر محبت کسی سے کرتا ہے اور اس رشتے کو اسی بنیاد پر اگر آگے لے جانا چاہے گا تو وہ رشتہ تادیر قائم رہے گا جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ چیز دیکھنا چاہیے کہ ابھی اگر یہ خوبصورتی دیکھ کر کے شادی کیا ہے کل ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا تو کیا ہو اس کی خوبصورتی دیکھ گئی مال دے کر کے بہت شادی کیا تھا تو ملکہ یہ ساری چیز ہے اس کو کوئی اور معاملہ حادثہ پیچھ آیا گیا تو وہ تو ختم ہو گیا تو اب کیا اس کو طلاق دے دیں گے اور ایسے ہی ہوتا ہے پھر کیا کرتے ہیں طلاق ہی دے دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کے آگے پیچھے کو کچھ رہا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس لئے اللہ علیہ وسلم نے کہا دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے کیونکہ دین جب رہے گا تو حالات جیسے بھی ہوں رشتہ باقی رہے گا اگر دین کی بنیاد پر اور صرف اسی مال کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا ہے تو ظاہر مال ختم ہوگا حسب کیا کر لے گا مال کیا کر لے گا اس کا خوصورتی کیا کر لے گی یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ اگر دین کی بنیاد پر اگر شادی ہوگی تو حالات جیسے بھی کونائیں اس پر کھل کر ہم بات کر لیتے ہیں سماج میں اکثر دین کو سب سے آخر میں رکھا جاتا ہے یعنی انسان کو دیکھ لے جاتا ہے کہ اگر کم دیندار ہے اور مالدار ہے اچھے خاندان والا ہے مالدار ہے تو رشتہ کر دیں گے آنکھ بند کر کے اس کی دینداری نہیں دیکھے گی اور اسی بنیاد پر کتنے سارے رشتے ہوتے آگے وہ سب خراب ہو جاتا ہے ابھی جلدی کی باتیں مالداری کی بلیک میل کرتے ہیں اور بہت سارے عورتوں جو بیچ دینے والا کہانییں سنائی دیتی ہیں وہ کس لیے اسی لیے تو یہی ساری چیزوں ہوتا ہے آج ان کے چمک دمک دیکھے اور کل کو فرار ہو گیا آدمی ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک فون آیا بہت اچھے گھرانی کی وہ ہیں انہوں نے شکایت کیا کہ ہمارے شوہر دارو پیتے ہیں اور نشا وغیرہ کرتے ہیں گھر میں آتے ہیں دروازہ بند کر کے باپسوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ ڈریکس وغیرہ لیتے ہیں تو دیکھئے میں جہاں تک سمجھتا ہونا بلکہ اس رشتے میں میں خود موجود تھا مطلب دینداری بلکل بھی نہیں دیکھی گئی سب کیا دیکھا گیا پیسہ گھر کیا آج وہ چیز کام آ رہی ہے تو دین کو بہت سے لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں سیرے سے اور دین کو نہ دیکھنی کی وجہ سے پھر یہ نتائج یہ سامنے آ دیں لڑکی کو بھی دین دیکھنا چاہیے اور جو ولی ہیں ان کو بھی دین دیکھنا چاہیے اگر لڑکی دیکھ رہی ہے کہ میرے ماں باپ صرف پیسہ دیکھ رہے ہیں اور اس کی شہرت دیکھ رہے ہیں تو لڑکی منع کرے کہ اگر بچے کے اندر دینداری نہیں ہے تو مجھے شادی نہیں کرنی مجھے دیندار بندے سے کرنی ہے اگر کم مالدار بھی ہے تو بھی چلے گا لڑکی کو خود اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہیے جب اللہ کے نبی کے حدیث ہے اور دینداری ہی میں سکون ہے ان سب دنیا داری میں سکون ہے کتنے دن کے چاند نہیں ہے چار دن کے چاند نہیں جس کو کہا جاتا وہ ہی ہے اور یہ محبت کی شادی کا ایک بڑا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندانوں میں درار کا بہت بڑا ذریعہ ہے ایک تو آپس ہی تو تعلقات توڑتے ہی توڑتے ہیں ساتھ ساتھ دو خاندان الگ ہوتے ہیں دو خاندانوں کے درمیان میں بلکل یہ تو ہے یہ تو نظر آرہا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پر عام طور پر لوگوں کی نگاہ نہیں جاتی ہے کہ اس طرح جو بچے بھاکے شادی کرتے ہیں یا اس طرح کا جو معاملہ پیش آتا ہے رسوائی کی وجہ سے شرمندگی کی وجہ سے کتنے ماباپ ایسے ان کو اٹیک آ جاتے ہیں ہم کتنے ماباپ کو جانتے ہیں کہ اس کیس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے مطلب اتنا انہوں نے صدمہ لے لیا وہ انتقال کر گئے اب سوچئے جس بچی کو پالے پوستا ہے کوئی انسان بچپن سے لے کر کے آج وہ بچی بے شرمی کر جائے اور حد کو توڑ کر کے بھاگ جائے کسی کے ساتھ میں تو یہ افسوس کی بات ہوگی موشنز بالکل ہٹ ہوتے ہیں ایک ماباپ بچپن سے پالتے آ رہے ہیں وہ وقت تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کہا کہ عورتوں سے اجازت لے لو حضرت عائشہ نے کیا کہا وہ کماری عورتیں تو اجازت مطلب ان سے کیسے پوچھا جائے گا اللہ کے رسول نے کیا کہا وَعِضْ نُحَا سُمَا تُحا ان کی خاموشی ان کی اجازت ہے آپ سوچئے اس وقت پاک دامن وہ عورتیں تھیں جو اپنی شادی کی اجازت دینے کے بارے میں شرم محسوس کرتی تھی آج عورتیں ہیں لے کر گھر میں آتی ہیں اس رشتے سے کرو گے تو کریں گے نہیں تو مر جائیں گے ہم جا کر کے اور شکریہ یہ ہی تو ہوتا ہے ایموشنز اتنے ہر ٹھوڑا ہے سٹریم ہے کہ لڑکیاں یہ کہیں یا لڑکے یہ کہیں کہ بس ہمیں کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے نہیں تو نہیں کرنا ہے یا تو ہم مر جائیں گے یا تو خودکشی کر لیں گے جبکہ ان کو ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو لڑکا اور لڑکے جو شادی کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف خوبصورتی نہیں دیکھنا ہے شادی میں بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ ہمارے ماباب دیکھتے ہیں گھر خاندان رشتے داری حسب و نصب اور جو ساری چیزیں دینداری وغیرہ گھر والے دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک چیز کو نہیں مطلب لڑکی کو لانا ہے تو ان کا اپنا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف خوبصورتی یا کسی خاص بنیاد پر ہوتا ہے تو ظاہر خاص بنیاد پر ہوگا تو پھر یہ رشتہ کہاں چل پائے گا جب ایک مرد شادی کرتا ہے جب کوئی ولی اس کے گھر والے رشتہ دار لوگ شادی کرتے ہیں تو اس میں وہ سماج کو دیکھتے ہیں سماج میں رہتے ہیں کس طرح کے لوگ چالباز ہیں کس طرح کے لوگ دھوکہ دینے والے لوگ ہیں ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تب جا کر اپنی لڑکی کو مطلب پسند کرتے ہیں فلا لڑکا ہمارے لئے مناسب ہے اور لڑکیاں کیا ہوتے ہیں وہ جذباتی ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا ہے ہمارے ساتھ میں کیا ہوگا سامنے والا فرید دے رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا دھوکہ دے گا ان کو کچھ نہیں پتا ہے بس وہ اٹریکٹ ہوئے ہیں دیکھ رہا ہے بہت خوبصورتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں وہ اس میں ملوث ہوئے اور مقتلع ہوئے اور چلے گئے ان کو یہ سمجھانا چاہیے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ بس ہم نکاح کریں گے تو اسی سے کریں گے ورنہ کسی سے نہیں کریں گے جبکہ یہ ہو سکتا ہے ان کے حق میں بہتر نہ ہو خود اللہ تعالی نے کہا نا کہ ہو سکتا ہے جس چیز میں تم خیر تلاش کر رہے ہو تمہارے لئے شر ہو اور اگر تم اس میں شر تلاش کر رہے ہو شر سمجھ رہے ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو تو اگر ایسے سب عراستے پیدا بھی ہوتے ہیں تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں سمجھ رہا ہو اس میں خیر ہے لیکن ہو سکتا ہے میری لئے اس میں شر ہو لیا اس کو بچ جانا چاہیے یہ عمر جو ہے نا ٹین ایج کی جو عمر ہوتی ہے نو عمری لڑک پنج اس کو کہا جاتا ہے اس میں انسان اتنا میچور نہیں ہو پاتا کہ وہ سارے چیزیں دیکھ لیں سارے مرحلیں دیکھ لیں جو ہمارے ماں باپ یا گھر والے دیکھ سکتے ہیں اس کو صرف جذبات اپنے ایموشنز ہی دکھائی دیتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ بس یہی مین ہے اگر میرے جذبات کی کوئی قدر نہیں کرتا تو میرے لئے پھر کوئی اہم نہیں ہے اس کو یہ لگتا ہے ایسے میں بچوں کو سمجھانا اور بچوں کی تربیت کرنا ان پر نگاہ رکھنا یہ ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ان کو چڑھ گئی نا ایک بات قلت تو وہ اس کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور ان کو لگے گا کہ یہ نہیں مانا تو پھر مجھے بھی نہیں مانا وہ سمجھتے ہیں کہ میری کوئی قدر ہی نہیں ہے میں ان کا بیٹا ہی نہیں ہوں یا میں اس خاندان کا مدر ہے کوئی حصہ ہی نہیں ہے تو یہ جو ایموشنز ہوتے ہیں اس وقت بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں اور وہ سوچ نہیں پاتا صحیح غلط کا اس کے نتائج جو انہوں نے ذکر کیا ہے عبدالباری بھائی نے کہ اس سے بچنے کے تدابیر کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں کہ اس معاشرے سے کیسے بچا جا سکتا ہے کوئی نوجوان جو چاہتا ہے کہ وہ بچے یا کوئی نوجوان لڑکی چاہتی ہے کہ وہ بچے تو وہ کیسے بچ سکتی ہے اس کے کچھ راستے ہم نے تو ابھی کہتے ہیں کہ اگر بیماری کی تشخیص ہوگی بیماری کا باتہ چل گیا تو علاج ممکن ہے بھی ہم نے جو باتیں کی ہیں اس میں ایک طرح سے ہم نے بیماری ہی کا ذکر کیا یہ بیماریاں ہیں اس اس وجہ سے یہ عشق کی بیماری لگتی ہے جیسے ذکر کرنا ہم نے سب سے پہلے تربیت کا ذکر ہوا بچوں کی تربیت اس ماحول میں کرو اس انداز سے کرو کہ غیر محرم انسان کو دیکھنا اس کی آواز سننا بھی پسند نہ کریں تو جب وہ چیز ہوگی تو جب وہ آڑ بنے گی تو وہاں تک کوئی انسان آنا نہیں پائے گا چاہے دیکھیں میں کہتا ہوں ایک بات لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اپنے آپ کو اتنے پردے میں کر لے کہ اس تک کوئی پہنچ نہ پائے اب یہاں سماج کا تانہ اس کو ملے گا لڑکا ہوگا تو اس کو ملے گا تانہ کہ تم مول بھی بننے ہو ملا بن رہے ہو لڑکی کو ملے گا تم ملا نہیں بن رہے ہو لیکن یہاں پر اس کو اپنے جذبات قابو میں کرنے قابو میں کرنے اور جو اصل تربیت جو اس کی اسلام کی بنیاد پر ہونی چاہیے اس کا اس کو مظاہرہ کرنا چاہیے اسلام دیکھشک کیا کہتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے قُلِّ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنَ اَبْسَارِهِمْ اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھو جب نگاہ نہیں اٹھے گی تو کسی انسان کی طرف اس کے چہرے پر اس کی ساخت پر تو پھر اس کی طرف مائل بھی نہیں ہوگا عربی میں ایک شعر کی ٹائپ کا مقولہ ہے کہ پہلے تو دیکھنا ہوتا ہے پھر سلام کلام ہوتا ہے اس کے بعد وعدہ ہوتا ہے پھر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو جب نگاہ انسان کنٹرول میں کر لے تو پھر اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی کسی اور پر دے اسی سے میں ایک جوڑ کرتے ہیں یہ سارے دروازے کھلتے کہاں سے ہیں اس پر گوھر کریں کہ جب یہ برائی کی دروازے کھلتے ہیں سب سے پہلے دروازہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں جو لوگ آتے ہیں دوسرا یہ برائی آنے کے جو ذرائع اور دروازے ہوتے ہیں وہ ہمارے اسکول اور کالیجز ہوتے ہیں اس پر ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور تیسرا ہمارے رشتہ دار اور اس کے علامہ جو ہمارے پڑوسی جو ہوتے ہیں وہاں سے یہ ساری برائی ہوتی ہیں تو اس لیے ہمارے لئے ضرور نہ کہ ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہوئے سماج میں ہم پنی بیٹی کو یا اپنی بہن کو ایسی تربیت دیں کہ وہ ان سارے ماحول میں رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ کی ولی بن کر کے نکیئے ہیں یہ سوچنا چیزیں موبائل بھی ہمارے ساتھ گھر میں لوگوں کا عام آنا جانا ہے پڑوسی ہیں میرے خال سے عام طور پر یہی ہوتا ہے راستہ چلتے نہیں اس طرح سے اسکول ہوگی جہاں عام طور پر ہماری بچیاں جاتی ہیں جیسے عبدالباری بھائی نے کہا نظر تو میں اس میں تھوڑا سا خالی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یقینا نظر یہ ایک پہلا ذریعہ ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے دل کا راستہ پیٹ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر سہر حاصل بحث کی ہے روضت المحبین میں اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کہا انہوں نے کہا کہ انسان کے دل کا راستہ اس کی نظروں سے ہو کے جاتا ہے لہذا انسان کو چاہیے ہر آزاد ان کے الفاظ اللہ میں قیم کے کہ ہر آزاد شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی نظر کو خراب نہ کرے تاکہ وہ ہمیشگی کا قیدی نہ بنے یعنی اپنی نظر کی وہ حفاظت کرے تاکہ وہ ہمیشگی کا قیدی نہ بنے اور یقینا ایک جو لوگ اپنی نظروں کو ہر آئرے گہری پر ڈالتے ہیں ہر لڑکی اور آنے جانے والے عورتوں پر ڈالتے ہیں وہ لوگ کہیں نے کہیں جا کر زینہ کاری میں ملوث ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں نے بات لکھا کہ ایک بار نظر پڑ گئی تو ٹھیک ہے وہ معاف ہے لیکن دوبارہ اگر نظر ڈالو گے بار بار ڈالو گے تو پھر وہ تو گناہ میں کاؤنٹ ہوگا کتری طور پر نا شادی جو ہے ایک خواب ہوتا ہے اور ہر انسان جگر آپ پوچھیں گے نا کہ شادی کو لے کر آپ کے دل میں کیا جذبات ہیں تو ہر انسان کے دل میں جذبات کا پورا ایک سمندر ہے کہ میری شادی ایسی ہو میں شادی میں ایسا پہنوں ایسا دیکھوں ایسے سے میری شادی ہو یہ پورا خواب ہوتا ہے ایک لڑکی کا پورا خواب ہوتا ہے کہ میری شادی کیسی ہوگی کس سے ہوگی اب ظاہر ہے جب اس لڑکی کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ شادی کہیں بھی کرا دیں گے کیسے بھی کرا دیں گے تو لڑکی کیا کرے گی کہیں نہ کہیں وہ دوسری جگہ بھاگنے کی کوشش کرے گی تو یہاں پہ بھی ہمارے پیرنٹس کو یہ بات سمجھنا ہوگا کہ شادی کو لے کر ان کو حساس ہونا شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کو کرانی ہے اور اچھی جگہ اس کی رضا مندی کے طور پر اس کے رضا مندی کے ساتھ ساتھ میں اس کے عمر کا خیال کرتے ہو وہ بالک ہو اور جو بھی اگر قانون یہاں لاؤ اگر کچھ ہے تو اس کے حساب سے جلد سے جلد شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اس میں ایک بنیاد میں خلی یہ ذکر کر دوں کہ یہ ایک بنیاد جو سب سے اہم بنیاد ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو اس لئے اللہ تعالی نے کہا کیونکہ جب دل میں خود اللہ کی محبت ہوگی تو غیر شرعی محبت پھر اس میں داخل نہیں ہو سکتی اگر انسان دل میں اپنے اللہ رب العالمین کی محبت کو بیٹھا لے تو پھر وہ دوسری محبتوں کو اپنے دل میں داخل نہیں کرے گا اور اس کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام کی زندگی میں موجود ہے شادی سے زمان جاہلیت میں کسی عورت سے تعلقات تھے اسلام لانے کے بعد وہ تعلقات ختم ہو گئے وہاں پر گئے اس عورت سے بلاقات ہوئی تب بھی آپ نے کہا کہ نہیں میں تو اب مسلمان ہو چکا لیکن انہوں نے روکا اپنے آپ کو حضرت یوسف کا واضح واقعہ موجود ہے قرآن مجید میں حضرت یوسف نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہیں اس سے بہتر تو میرے لئے قید خانہ ہے میں قید خانہ کو اس کے لئے پسند کرتا ہوں اللہ جس پر رہے ہیں اللہ سے دعا کرنا اس کے لئے یہ بھی ایک ہو سکتا ہے بچنے کا اسباب میں سے کہ اللہ سے دعا کریں اس پکنے سے محفوظ رہنے کے لئے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنے رہے ہیں اور اسے ساتھ بھی یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مطلب جو ڈاٹا ہے ہمارے پانے پچھتر پرسند شادیہ ٹوٹ جاتی ہیں تو اس ڈاٹے کو بھی نظر رکھتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ایسی اگر ہماری ہو گئی تو ہماری ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا اور آخری میں ابھی وقت چکے بہت کم ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری بات ہم لوگ کر لیں اس بات پر کہ جن لوگوں نے محبت کر لیا ہے اب وہ ان کی شادی نہیں ہوئی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس محبت سے باہر نکل جائے ابھی جو محبت ہو چکی ہے سب پیار ہو چکا ہے عشق ہو چکا ہے ساری چیزیں ہو چکی ہیں اب اس سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں اور دونوں الگ الگ ہونا چاہ رہے ہیں لیکن کیسا ہے نا وہ ذہن میں ساری چیزیں موجود ہیں اور جو ہے بار بار جو ہے وہ چیزیں یاد آ رہی ہے تو جس کی وجہ سے وہ بھولا نہیں پا رہے تو ایسے لوگوں کے لئے کچھ بات نہیں اس سلسلے میں میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیں جو نوجوان ہمارے ہوتے ہیں نا وہ اس عمر میں اچھا برا سمجھتے ہیں لیکن کیسا ہے نا یہ جو محبت ہے عشق و آج کی ہے نا یہ ایک بیماری ہے یہ روگ ہے یہ چیزیں لگ جاتی ہے نا تو فیر انسان کو ختم کر دیتی ہے تو اس سے نکلنا کیسے ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے لیکن اس روگ کے شکار ہو گئے ہیں تو ایسے نوجوانوں کے لئے میں ایک مثال رکھنا چاہوں گا ان کے سامنے کہ دیکھیں ہم ایک گئے درخت اکھارنے کے لئے اب ہم کیا دیکھتے ہیں اس کی جڑے مضبوط ہیں چلو بعد میں آ کے اکھار اب آدمی یہ نہیں سوچتا ہے نا کہ آج میں جوان ہوں میرے اندر طاقت ہے قوت ہے اس کی جڑے محدود ہیں میں آج اکھار سکتا ہوں وہ بعد میں آئے گا اس کی جڑے اور مضبوط ہو جائیں گی وہ خود کمزور ہو جائے گا تو آج اگر نہیں اکھار سکتا کل کیسے اکھارے گا تو اگر اس سے آج وہ نہیں نکل سکتا ہے تو بعد میں کیسے نکلے گا تو اس لئے پہلی کوشش یہ ہو کہ اگر یہ غلط ہے اس بات کو ہم سمجھ رہے ہیں تو اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے شابت بھائی نے جیسے جو کہا اس میں ایک بات اور یہ ہو سکتی ہے کہ وہ انسان نہ دیکھے ہیلت ہو یا مینٹل ہیلت ہو اس کی فکر نہیں رہتی ہے نہ اپنی کیریئر کی فکر رہتی ہے نہ اپنی گروت کی فکر رہتی ہے نہ سماجی ذمہ داریوں کی فکر رہتی ہے تو وہ اس نقصان کو دیکھے کہ میں اب کوئی کہاں تھا اور میں کہاں پہنچ گیا اور ابھی اگر یہ روگ میں نے ختم نہیں کیا اس کی دوا نہیں لی تو اس کو اب پھر کیسے بچا جائے گا اس سے یعنی اور کیا میرے اوپر یہ افکٹ کرے گا اور پھر دوسری بات یہ کہ اس کا متبادل کیونکہ ایک چیز سے اگر ہم روگنا چاہتے تو جب تک اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیں گے تو پھر وہ بال نہیں لگے گی تو متبادل فوراں تلاش کرے متبادل یہی ہے کہ وہ اپنا رشتہ اور دوسری جگہ اگر مانے ہوگا تو وہ دوسری جگہ تلاش کرے اپنے ماباب سے بات کر کے ان کے رضا مندی کے ساتھ کسی نیک صیرت اور لڑکی کو تلاش کرے اس سے شادی کرے انشاءاللہ و تعالی یہاں پر نکاح ہوتے ہی اس کا پچھلا خیال ختم ہو جائے کیونکہ اب اس کو اس کے ساتھ سمجھنے اس کے ساتھ بونڈنگ منانے میں اس کا سب وقت گزرے گا سارا ذہن پھر اس میں لگے گا ایک بات میں اور اٹ کروں کہ وہ عورتیں جو آج اس لط میں پڑھنے والی ہیں یا سوچ رہی ہیں دیکھ رہی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو عورتیں اس کو محبت میں پڑھتی ہیں اور ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ سماج میں ان کے ساتھ میں کوئی شادی نہیں کرتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی اب سوچئے اس سے کوئی رشتہ ہی نہیں کرے گا سماج میں کون اس سے رشتہ کرے گا سب کو تو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کی معاملات کیا ہیں وہ جو نوجوانی میں جب محبت عشق کے درمیان میں جو گفٹ وغیرہ لیے دیے ہوتے ایک دوسرے کے وہ ساری چیزیں ختم کر دینی چاہیے انسان کو تاکہ وہ بھول جائے اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کرنا چاہیے کاموں میں تاکہ وہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے لکھلے اس سائیکلوجیکل جو بات ہے یہ ہم نے جتنی بھی گفتگو کی ہے جتنی بھی بات کی ہے اس میں کہیں نہ کہیں پوائنٹ ضرور ایڈ ہوگا کہ انسان کنیکٹیویٹی چاہتا ہے دوسروں سے مل کر رہنا چاہتا ہے اگر ہم یعنی ماں باپ اس بچے کو وہ اپنے آپ سے جدہ کریں گے اس کو محبت نہیں دیں گے تو کوئی غیر آکے اس کو محبت دے گا تو وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا اور شادی ہونے کا بھی ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ کوئی تیسرا بندہ آتا ہے اس کو محبت دکھاتا ہے محبت کا اظہار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کے ساتھ ہر ہاتھ پارنے کرنے کے لئے تیار اور اب یہاں سبب کی بات کرنے کہ کس طرح سے چھٹکارہ اس سے ملے تو اس لڑکے کے ساتھ یا اس بچی کے ساتھ کنیکٹ ہوں آپ اس کو ٹائم دے اس کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں اس کی دل کی بات سنیں تو وادل خیال اس کے ساتھ جب ہوگا تو اس کو لگے گا کہ میرا ساتھ کنیکشن ہے اور وہ بیزی بھی رہے گا کہیں نہ کہیں وہ بیزی رہے گا انسان سوشل انیمل اس کو کہا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے کنیکٹ رہنا چاہتا ہے اگر اس سے کنیکشن دور کر دیں اس کو دینی دروس وغیرہ سے بھی جوائن کر دینا چاہیے میں چاہوں گا ایک ملیڈ میں آپ کو یہ پیغام دے دے اس موضوع کے تعلق سے میں اس موضوع سے متعلق اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی جب بچی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے اس کے والدین ایک خواب سجائے ہوتے ہیں اس کی سب سے خوبصورت اور جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے وہ ایسی لڑکیاں انسان کے ساتھ میں نہ بھاگ جائیں جو باپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے اور سماج میں ذلت اٹھانا پڑے ایسے قدم اٹھانے سے بچنا چاہیے کسی میں دیکھیں اس میں کیسا ہے نا کہ محبت کے نام پر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا دراصل یہ ایمان اور دین کا یہ سعودہ ہے اور اس حوالے سے ہمارے پیرنٹس کو بطور خاص جو حساس ہونے کی ضرورت ہے وہ خود اس مسئلے کو سیریس لیں بچوں کی تربیت صحیح کریں اور وقت پر ان کی شادی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی رضا مندی بھی ضرور بطور خاص اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ یہ موبائل ہے اسکول ہیں ہمارے گھر میں ہر ایک کا جو آنا جانا ہے ہمارے پڑوسی جو ہیں یہ ہماری بچی عام طور پر جہاں رہتی ہے جن لوگوں سے کنیکٹ ہوتی ہیں یہ وہ دروازے ہیں جہاں سے یہ فتنہ شروع ہوتا ہے تو ان پر ہماری نگاہ ضرور ہونی چاہیے بات دیکھیں شیخ سب سے پہلے تو محبت کی بات ہے محبت آپ کی کس بنیاد پر ہونی چاہیے وہ بنیاد آپ ٹھیک کریں کسی مادی یعنی دنیاوی چیز میٹرلسٹک میٹر سے نہیں کرنا چاہتے لڑکی محبت کرے گی سنو 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 لڑکے کی طرف سیمان لیجئے یہ جو ناجائز محبت ہے ناجائز عشق تو بلکل ہی نہیں کرنا اور دوسرا ہے کہ محبت کی بنیاد اور محبت کیوں کر رہے ہیں آپ اس بنیاد کو بھی دیکھنا چاہئے محبت کی بنیاد ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر اگر محبت نہیں تو وہ محبت ٹھیک نہیں ہے اور پھر دوسری بات ایسے لوگوں کو اگر ہم مشورہ دیں کہ وہ چھوڑ دیں ابھی جس ریلیشن میں اس ریلیشن کو بلکل چھوڑ دیں بریک اپ کرنے جس کو کہا جائے گا تو پھر ان کے دل میں خیال ہی ہوگا پھر میرے لیے کیا ہے میرے لیے دنیا برباد ہوگی تو یاد رکھیں جب اللہ رب العالمین آپ کی کوئی محبوب چیز چھینے گا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اگر اللہ کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے بہتر دے گا اور یہ ایمان عقیدہ رکھنا ضروری ہے یہ ایمان عقیدہ رکھنا شابت بھائی ضروری ہے ان مسئلوں میں خاص کر کے اللہ رب العالمین سے ہمیشہ حسن زن ہونا چاہیے ہمیشہ ہونا چاہیے لیکن اس مسئلے میں بطور خاص ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ضرور بہ ضرور اس میں کوئی خیر میرے لیے رکھا ہوا ہے اگر اس سے میرا رشتہ نہیں ہو رہا ہے اگر یہ میرے ساتھ نہیں آج میرے نکاح میں نہیں ہے تو ضرور ایسی کوئی بات تھی جو شر کی بات تھی اگر رشتہ ہو جاتا تو مجھے اور زیادہ مشکلات میں مجھے فسنا پڑتا تو اس طرح سے وہ اتمنان رکھ لیا ہے اپنے آپ کو منائے اپنے آپ کو کسی چیز میں بیزی کرے تاکہ وہ اس سے اس کا دھیان ہٹے اور اس بات پر ایمان اور یقیدہ رکھے کہ اگر میرے ساتھ یہ رشتہ ہو جاتا تو ہو سکتا کسی شرم میں شکار ہو جاتا اور یہ بھی یقین رکھے کہ آگے اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر خیر میرے لئے رکھا ہوا ہے جزاک اللہ خیر ایک دو بات میں بھی ذکر کر دوں آخر میں وہ یہ کہ اس میں دو طرح کے نقصان ہیں عشقہ اور معشوقی میں دو طرح کے نقصان ہیں ایک تو اللہ میں قیم نے ذکر کیا روضت المحبین میں وہ یہ کہ ایک تو انسان کا خون جلتا ہے جسمانی نقصان انسان کا خون جلتا ہے ہمیشہ ٹینشن میں پریشانی میں ڈپریشن میں رہتا ہے جس سے خون جلتا ہے اور دوسرا انہوں نے بہت ہی اہم ذکر کیا وہ یہ کہ انسان کی پرسنلیٹی خراب ہو جاتی ہے اور وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کو قتل کرنے کے در پر ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ محبت کرنے والا جری ہو جاتا ہے جری نہیں ہو جاتا ہے انہوں نے کہا نا کہ جسم انسان کا کئی چیزوں سے مرقب ہو کر کے بنتا ہے اور جب کوئی ایک چیز غالب ہو جاتی ہے تو وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے تو اس پر جو ہے اس کی پرسنلیٹی میں وہ چیز غالب ہو جاتی ہے لہذا مینٹل ڈیس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے یا تو وہ خود کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے یا وہ معشوقہ کو قتل کر دیتا ہے اور دوسری اور آخری چیز اس میں یہ کہ اس میں ایمان کا سودا ہے اس میں دین کا سودا ہے اللہ سے اس کے رسول سے اور دین سے دوری ہے لہذا ہر نوجوان لڑکا لڑکی کو بچہ بچی کو اس سے بچنا چاہیے اس سے محفوظ رہنا چاہیے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کافی اچھی گفتگو رہی انشاءاللہ یہ میرے آپ کے لیے ہم تمام کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی انشاءاللہ کالج میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہیں ان لوگوں کے لیے ضرور یہ فائدہ مند ہوگی میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا آپ لوگ جس طرح سے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں خاص طور سے اپنے گھر میں آپ کے بچے ہوں گے آپ کے گھر والوں کے آپ کے رشتے دار میں جو بچے ہوں گے ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے اور اس بیماری سے بچ سکے آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پر انشاءاللہ اللہ ہم تمام کو نیک اعمال کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہم تمام کو اس بیماری سے محفوظ رکھیں آمین وآخر دامانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی